اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر سیونٹین کو پڑھیں گے چپٹر نمبر سیونٹین جس کا عنوان ہے دوہے دوہے ایک شاعری کی ہندوستانی شاعری کی ایک مشہور صنف ہے اس میں دو مصرے ہوتے ہیں دونوں مصرے ایک خاص وزن میں کہے جاتے ہیں اور ہم کافیہ ہوتے ہیں دوہے کے مشہور شاعر جو ہے وہ ہے کبیر کبیر بہتی مشہور ہے دوہوں کی وجہ سے اور اس کے علاوہ جن شاعر انہیں دوہے کہے ہیں ان میں امیر خسرو عبدالرحیم خان کھانا اور جمیل دین آلہ وغیرہ کے نام شامل ہے آج کل اردو کے نئے شہرہ بھی دوہے لکھ رہے ہیں اور ہم اس چپٹر اس لیسن کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا انوان ہے دوہے یہ کبیر نے لکھے ہیں چلیے ہم ان دوہوں کو پڑھتے ہیں بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیر خجور پنتھی کو چھایا نہیں فل لاغے اتی دور ماکھی گڑ میں گڑی رہے پنکھ رہے لپٹائے ہاتھ ملے اور سردھنے لالچ بری بلائے ماتھی کہے کمہار سے تُو کیا روندے موہے ایک دن ایسا آئے گا میں رو دوں گی توہے کبیر کھڑا بجار میں لے لکاٹی ہاتھ جو گر جارے آپنا چلے ہمارے ساتھ کبیر بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیر خجور پنتھی کو چھایا نہیں فل لاغے اتی دور کبیر اس شہر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ بڑے انسان کے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یعنی انسان اگر بڑا ہو بڑا کا یہاں پر مطلب ہے بہت زیادہ امیر انسان اگر امیر ہو اس کے پال دھن دولت ہو تو وہ اگر دوسروں کے کام نہ آئے تو اس کے اس بڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں یہاں پر کبیر کہتا ہے کہ انسان کے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا انسان بڑا ایسے ہوا جیسے خجور کا پیر جس کا فل بھی بہت دور لگتا ہے جو مسافر کو نہ تو چھاؤں دے سکتا ہے اور نہ ہی فل تو اتی کا مطلب ہے یہاں پر دور اور پنتھی کا مطلب یہاں پر مسافر ہے تو انسان کے بڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوسروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے یہاں پر اس شہر میں شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ مکھی کا مطلب ہے مکھی گڑ کا مطلب ہے گڑ اور اس شہر میں شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ مکھی جو ہے وہ لالش کی وجہ سے گڑ پر بیٹھ گئی جس کی وجہ سے اس کے جو پانک تھے وہ بھی اس میں فس گئے اب لالش کی وجہ سے مکھی جو ہے وہ گڑ سے نہیں اٹھ پائی کیونکہ اس کے جو پانک تھے وہ بھی اس گڑ میں فس گئے اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی لالش نہ کرے لالش انسان کے لئے بہت ہی بری چیز ہے ماتی کہے کمہار سے تُو کیا رون دے موہے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی تو ہے کبھیر اس شہر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ماتی ماتی کا مطلب مٹی کمہار کا مطلب جو بردن منانے والا ہوتا ہے کمہار جو مٹی کے بردن مناتا ہے مٹی کمہار سے کہتی ہے تو مجھے کیا رون دے گا ایک دن ایسا آئے گا میں تجھے رون دوں گی کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو مٹی میں مل ہی جانا ہے اس لئے انسان کو کبھی بھی اپنے اوپر تکبر کبھی بھی گھرور نہیں کرنا چاہیے کبیر کھڑا بجار میں لے لکاٹی ہاتھ جو گر جارے اپنا چلے ہمارے ساتھ اس شہر میں شاید نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور اس شہر میں شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں پر بجار کا مطلب ہے بازار اور لکاٹی کا مطلب ہے لاتھی یا لکڑی جو بزرگ انسان اپنے ہاتھ میں لے فرتے ہیں یہاں پر کبھیر کہتا ہے کہ کبھیر بازار میں کھڑا لاتھی ہاتھ میں لے ہوئے کہتا ہے کہ آخرکار ہمیں یہ دنیا ایک فانی ہے اس دنیا سے ہمیں آخرکار چلے ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہم پہلے سے ہی شروعات سے ہی ہم اچھے کام کرے جو ہمیں آخرت میں کام آسکے ہم ایسا کام کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور ہم لوگوں کی بلائی کے لیے کام کریں کبھیر اس شیئر میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم اگلا لیسن شروع کریں گے موسیقی